اشہد ان محمد الرسول اللہ مضمون کے اعتبار سے کہ وہ سورہ فتح کا ایک زمیمہ ہے اگرچہ اسلامی ریاست کے اصول اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی ہدایات کے اعتبار سے قرآن حکیم کی اہم ترین جامع ترین صورت ہے اٹھارہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھئے کہ سورہ نساء سورہ مائدہ میں جو اصول دیئے ہیں اسلامی معاشرے کے اور اسلامی ریاست کے ان کا لب لباب اور خلاصہ اٹھارہ آیات میں ہے سورہ خجرات کی جہاں تک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے یہ بھی قرآن کے ان صورتوں میں سے ہے جس کا دو نام ہے اس کا نام سورہ قتال بھی ہے زمانہ نزول جو ہے یہ غزوہ بدر سے متصلن قبل نازل ہوئی ہے یعنی سورہ بقرہ ہی کا زمیمہ اس کو سمجھنا چاہیے سورہ بقرہ ہے اکثر وہ آیات جو نازل ہوئی ہیں ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر تک ایک تو ان کا بڑا مجموعہ ہے جو چالیس رکوعوں پر مشتمل ہے وہ تو سورہ بقرہ ہے لیکن اس کو علیدہ رکھا گیا ہے اگرچہ ہے اسی سلسلے کے اندر اور اس کے علیدہ رکھنے کا بیان کروں گا کہ سبب کیا ہے تو گویا کہ اس کو ایک طرح سے سمجھئے کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ سورہ بقرہ کا زمیمہ ہے غزوہ بدر سے قبل نازل ہوئی اور اس کا پس منظر کیا ہے کہ جب یہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اقدام کا عمل شروع کیا ہے یعنی ایک تو بارہ برستک بکے میں تو حکم یہ تھا کہ ہاتھ بندے رکھو ہاتھ رکے رکھو نو ریٹیلیشن ریونج کر کیا سوار انتقام تو بہت دور کی بات ہے نو ریزنگ افہینس ایون ان سیلف ڈیفنس اپنے بچانے کے لیے بھی ہاتھ نہیں اٹھانے اگر خباب الانرد سے کہا گیا اتارے کپڑوں اتار دو لیٹ جاؤں گیروں کے پر لیٹ جاؤ حضرت یاسر کو اور حضرت سمیہ کو اور حضرت امار کو جو کچھ بھی ایزائیں دیا رہا تھا ابو جہل کسی مسلمان کو یادت نہیں تھی کہ جا کر اس کا ہاتھ پکڑے نہیں یہ مرحلہ تھا پیسیو ریزسٹنس کا کہ جو تخریف آئے جھلو جوابی کارروائی کوئی نہیں لیکن اب جیسا کہ ہم سورہ حج میں پڑھ چکے اوزینا للذینا یقاتلونا بیانہم ظلمو اب اقتال کا دور شروع ہو گیا لیکن یہ کہ جو منافقین تھے یا جن کے دلوں میں روگ تھا جو اب اس جان جوکوں میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کچھ کہہ رہے تھے کہ یہ آخر لڑائی بڑھائی کا کیا فائدہ ہے یہ تو کوئی سورہ سے کام کرنا چاہیے یا کوئی یہ بھی کہتا ہوگا کہ گھر دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہرکائی کو دینا ہے ہم اپنی دعوت اور تبلیغ کے کام کو بس جاری رکھیں اور یہ تو محمد نے معاہ زنگا میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں یہ محمد نے خود جو ہے محمد جوئی شروع کر دی ہے کہ انہوں نے جو ہے ان کو چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ان کے قافلوں کا تاقب شروع کر دیا ان کی جو ہے وہ گویا کہ لائف لائن کے اوپر ہاتھ ڈال دیا تو یہ حقیقت اقدام تو کر رہے ہیں یہ خود اور اس سے گویا کہ لڑائی بڑھائی کا سنسرا شروع ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں تو تھا روگ نفاق کا کہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ہمارے ایمان کا یہ امتحان ہو جائے کہ ہم سے کہا جائے کہ نکلو اللہ کی راہ میں جان حجلی پر رکھ کر لیکن وہ جو اس کی آر لے رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لڑائی بڑھائی اور یہ جو ہے فساد بلکہ صلح جوئی کے ساتھ معاملہ کرو اور نوٹ کرنی یہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکھوں میں آیا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْجِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ تو گویا کہ اس جو بھی ہو رہی تھی اس وقت ان کی جو ذہن کی کیفیت تھی اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے اور یہ اسلوم کے اعتبار سے پورے قرآن میں منفرد ہے بلکل ابرت میں شروع ہو رہی ہے کوئی تمہید نہیں کوئی حروف مقتعات نہیں کوئی اللہ کی حمد کوئی اور شئے کچھ نہیں قرآن مجید کی عظمت کچھ نہیں بلکہ اللہ زینہ اس سے جملہ شروع ہو رہا ہے جو عام طور پر جملے کے شروع کے لیے عام اسلوم نہیں ہے پھر یہ کہ وہ جو اسلوم ہوتا ہے آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی اسماء اور اللہ کی صفات کا انہو عزیز الحکیم وہ تو بہا غفور ہے رحیم ہے اس طرح کی کوئی شئے آپ کو یہاں نہیں ملے اسلوم بلکل مختلف ہے ہر آیت ابرپ شروع ہو رہی ہے سورت میں ابرپ نہیں شروع ہوئی ہے اور ابرپ نہیں ختم ہو جائے گی اسی طریقے سے ہر آیت جو ہے شروع ہوتی ہے اور ابرپ نہیں ختم ہو جاتی ہے بغیر کسی اختتامی اللہ کے اسماء اور صفات کے حوالے کے باقی اس میں اور سورہ جو اگلی سورت ہے سورہ فتح اس میں کیا ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ حضور کی انقلابی جد و جہد کا جو آخری منحلہ تھا یعنی قتال آرم کانفلٹ اس سے متصلن قبل یہ سورہ محمد نادل ہو رہی ہے اور اس کا جو اختتام ہو رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فتح آئی ہے اس کی تمہین ہے سورہ ہدیبیہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا تو گویا کہ یہ دونوں اینڈ ہے اس کے جو آخری مرحلہ تھا انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جد و جہد کا اس میں جو عام کانفلٹ سنو ہو رہا ہے غضوہ بدر سے اس سے قبل یہ سورت نادل ہوئی ہے اور جب آخری فتح ہونے والی ہے اور وہ فتح مکہ کی ہوگی لیکن اس سے قبل جو اللہ نے تمہینی فتح دی ہے وہ فتح ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَ مُبِينَا وہ صلحہ ہدیبیہ جس کا ذکر جو ہے وہ سورہ فتح کے اندر ہے یہ ربط ہے ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللَّذِينَ قَفَرُوا صَدُّواً صَبِيرِ اللَّهِ عَوَلَّا عَمَالَهُمْ جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے صدق یا صدق میں ورث کر چکا ہوں بار بار رکنا بھی روکنا بھی یہ فعل لازم بھی ہے فعل متعددی بھی ہے جنہوں نے کفر کیا خود بھی رکے اور دوسرے کو بھی روکا اللہ کے راستے سے اللہ نے ان کی ساری جد و جہود کو ضائع کر دیا عَضَلْنَا عَمَالَهُمْ ان کی ساری کوشش جو تھی اللہ کے دین کے راستے کو روکنے کی حضور کی دعوت کے راستے کو روکنے کی سب جا چکی ضائع ہو چکی اکھارت ہو چکی اور اب یہ قافلہ جو ہے دعوت محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم اور انقلاب نبوی کا یہ اپنے منزل کی طرف بڑھے گا وہ آخری درجے میں اب شامل ہونے والا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا عَمِلْ صَالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُ مِنْ رَبِّهِمْ قَفْرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَأَصْنَحَبَ عَالَهُمْ اور اس کے برس جو لوگ ایمان لائے جنہوں نیک عمل کیے اور جو ایمان لائے اس شہ پر جو نازل کی گئے یہ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ الْحَقُ اور وہ حق ہے مِنْ رَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے قَفْرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ اللہ نے دور کر دیئے معاف کر دیئے ان سے ان کی خطائیں ان کی غلطیاں وَأَصْلَحَبَالَهُمْ اور ان کے حال کو ان کی قیفیت کو سوار دیا بنا دیا ان کی صیرتیں ان کے کردار اب دیکھ لو یہ صحابہ کی جماعت جو ہے ان کی صیرتیں دیکھو ان کی شخصیتیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو نکھار کر ان بھٹیوں میں سے گزار کر جو مکہ میں تھی جن میں سے کہ آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکل کر آئے ہیں تو کندن ہو چکے ہیں خالص ذرے خالص ذَالَكَ بِعَنَّ لَذِينَا كَفْرُتْ عَبَالْبَاطِلَ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے اب یہ ہے آیت جو مشکلات القرآن میں سے ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ اس میں بھی یہ تقدیم و تاخیر ہے تقدیم و تاخیر کا اصل میں بتا چکا وہ قرآن مجید میں ہوتا ہے اس کے آہنگ کی وجہ سے اور غور کرنا پڑتا ہے کہ اس کی اصل ترطیب کیا ہے اور اس سے پھر بات واضح ہوتی ہے تو یہ قانون دیا جا رہا ہے اسی کا حوالہ تھا سورہ انفال میں کہ اگر یہ پہلے سے بات نہ آگئی ہوتی تو اے مسلمانوں تم نے جو یہ قیدیوں کو ذرہ فدیہ لے کر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تم پر بڑی سخت گریفت ہوتی ہے اللہ کی لیکن چونکہ یہ آیت آ چکی تھی اب وہ اس کی وضاحت میں کر دوں گا آپ کو فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا تو اے مسلمانوں جب اب تمہاری مُڈبھیڑ ہو کافروں سے اب جو ہے عام کانفلک شروع ہونا ہے اب تلوار تلوار سے ٹکرائے گی میدان میں تمہیں آنا پڑے گا تو اس کا قائدہ کیا ہے فَذَرْبَلْرِقَاب تو ان کی گردنوں کو مارنا ہے پہلا کام یہ ہے ان کی گردنیں مارو انہیں قتل کرو حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْهُمْ یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طریقے سے کچل دو ان کی طاقت ختم ہو جائے فَشُدُّ الْوَسَاقِ پھر تم ان کو قیدی بنا سکتے ہو پھر باندھو ان کو مضبوطی کے ساتھ فَإِمَّا مَنَّنْ بَادُوا وَإِمَّا فِدَانُ حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ عَوْضَى رَحَا اور پھر چاہے تو انہیں اس کے بعد جو ہے چھوڑ سکتے ہو احسان دکھر بغیر فِدیا لیے وَإِمَّا فِدَانُ یا فِدیا لے کر حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ عَوْضَى رَحَا یہاں تک کہ جم جو ہے وہ اپنے ہتھیار دکھ دے ڈال دے اس میں ہے اصل میں تقدیم و تاخیر یہ پہلے ہے حَتَّى اِذَا أَسْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّ الْوَسَاقَ حَتَّى تَضَى الْحَرْبُ عَوْضَى رَحَا فَإِمَّا مَنْ نَنْبَادُ وَإِمَّا فِدَانُ یعنی یہ کہ جب تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو پہلے مرحلہ یہ ہے کہ ان کی گردنیں مارو پھر جب ان کی قوت کچھ نہیں جائے پھر تم انہیں خیدی بنا سکتے ہو جب تک کہ جنگ اپنے ہتھیار بلکل رکھ جائے اب اس کو سمجھ لیے کہ ایک ہوتی ہے بیٹلز ایک ہوتی ہے وار بدر جنگ تھی لیکن بیٹل کی نویت کی تھی وار تو چھ سال تک چلنی ہے بیٹل آف بیٹل آف اہود بیٹل آف احضاب بیٹل آف مستلع بیٹل دبنا باروں کتنی بیٹلز ہیں یہ چھ سال تک مسلسل جنگ ہے جس میں کہ تھوڑا سا وقف آیا سلحہ حدیبیہ کی وجہ سے وجہ تو جا رہا ہے وار ابھی ختم نہیں ہوئی ہے ایک بیٹل ختم ہوئی ہے ایک مہم ختم ہوئی ہے ایک لڑائی ختم ہوئی ہے جنگ تو جاری ہے حتی تضا الحرب و عوضہ رہا جبکہ وہ جنگ اپنے ہتیار رکھ دے یعنی اس درجہ وہ دین کا غلبہ ہو جائے کہ آپ کوئی ریزسٹنس نہ رہے تو پھر یہ ہے کہ چاہے تم ان کو چھوڑ دو فدیہ دے کر اور چاہے تم ان کو بیسے بھی عیسان سے بھی چھوڑ دو تو کوئی حرض نہیں عیسان کرو بغیر فدیہ بھی چھوڑ دو تو کوئی حرض نہیں لیکن جب تک کہ ابھی مقابلہ چل رہا ہے اس وقت تک فدیہ لے کر چھوڑ دینے کے معنی کیا ہوئے کہ آپ نے کفر کو تقویت پہنچائی جو آج جنگ کر کے یہاں کلنے کے لئے آئے تھے ان میں سے ستر مارے گئے اچھا وہ تو کفر کا ایک بازو تو ٹونٹ گیا لیکن یہ ستر نے تمہاری قید میں آئے تھے اس کو تم نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا تو یہ بازو دوبارہ جا کر تم پر حملے کے لئے یہ ہے یا نہیں یہ ہے ججمنٹ کا معاملہ تو حضور نے اگر یہ سمجھا کہ کمر کچھ نہیں گئی ہے تو اس کے اوپر پکڑ نہیں ہو سکتی اجتحاد جو ہے اجتحاد کا حصول یہ ہے کہ اجتحاد میں مختی بھی ہو تو اسے عجل ملتا ہے اور مصیب ہو تو دہراج نہیں چونکہ حضور کے اجتحاد پر یہ تھا تو آپ کو اگر چھوڑ دیا گیا تو امہ مندن بادو و امہ فدان جب یہ آلٹرنیٹیز کے اندر موجود ہے اس آیت کے اندر کہ اس کے بعد پھر چاہو تو تم بغیر کوئی فدیہ لیے ہوئے احسان دھن کر چھوڑ دو اور چاہے فدیہ لے کر چھوڑ دو تو حضور نے اس کو استعمال کیا ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ابھی وہ کچھ بھی نہیں گئی تھی کفر کی طاقت لہٰذا یہ قبل از وقت ہے جو اجتحاد ہو گیا ہے اس لیے کہا کہ اگر یہ آیت نادل نہ ہو چکی ہوتی پہلے تو جو کچھ تم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری پکر سخت کرتا میرا خیال ہے میں وہ آیت بھی آپ کو سنائی دو اس لیے کہ یہ بہت مشکل مقابات میں سے ہے بڑی مشکل سے لوگوں کے سوچ میں آتی ہے یہ دیکھئے یہ آیت نمبر سرسر سے سنا رہا ہوں ما کال لنبی ان یکون لہو اسرا حتی یسخن فی الارض وہی لفظیں جو یہاں آیا ہے حتی اذا اسخنتموہم حتی یسخن فی الارض کسی نبی کے لیے یہ رواہ نہیں ہے کہ وہ کوئی قیدی بنا لے جب تک کہ زمین میں پوری طریقے سے خوریزی نہ ہو جائے اور کفر کو کچھ لنگیا جائے تو ریدون عربت دنیا تم دنیا کے ساتھ سامان چاہتے ہو کہ یہ فدیہ دیں گے رقم آئے گی واللہ یرید العاخرہ اللہ کے نگاہوں کے سامنے آخرت ہے اللہ عزیز الحکیم اللہ عزیز الحکیم اگر یہ اللہ کی طرف سے وہ کتاب پہلے آنا چکی ہوتی حکم اب یہ کتاب کے معنی پھر وہی حکم ہے یہاں پر اللہ کی طرف سے پہلے یہ آیت جو ہے جو اس حکم پر مبنی ہے وہ ناظر نہ ہو چکی ہوتی لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَخَسْتُمْ عَذَابُ نَظِيمُ تو جو کس تم نے لیا ہے اس پر تمہارے اوپر بڑی سخت خریف ہوتی ہے اللہ کی طرف سے لیکن چونکہ وہ تھی فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا تَيَّبًا تو جو بھی اب تمہیں غنیمت ملی ہے اسے کھاؤ حلال اس کو حلال و طیب سمجھتے یہ ہے اس آیت کا مطلب جب تمہارا مقابلہ ہو دشمنوں سے تو گردنیں مارنا ہے پہلا کام پھر جب پوری طرح کچل لو طاقت کچھ نہیں گئی کفر کی تو پھر قیدی بھی بناو فَشُدُّ الْوَسَاقُ حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ عَوْزَا رَحَا جب جنگ بلکل ختم ہو جائے اور گویا کہ وہ ہتھیار ڈال دیئے جنگ نے ڈگ ڈال دیئے اب کوئی طاقت نہیں رہی کفر میں پھر تم چاہو تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دو چاہو تو بغیر بغیر فدیہ کے بھی چھوڑ دو اب کوئی خطرہ نہیں اس لیے کہ انقلاب آ چکا اور مستحقب ہو چکا اب ان کے کیا کچھ نہیں ہوگا حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ عَوْدَا رَحَا اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے رہتا ان کو فارس انتقام لے رہتا اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس ایک ہزار کے لشکر کو آنے واحد میں ختم کر گئے تھے لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا تمہاری آزمائش کی تمہارے صبر کا انتحان لیا لیکن اللہ تعالیٰ انتحان لیتا جانچتا ہے بعض کو بعض کے ذریعے سے وہ ایک ہزار کے لشکر کے ذریعے سے ان تین سو تیرہ کے استقامت کی ایمان اور استقامت جو ہے اس کی آگمائش ہو گئی وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَيُدِلْ عَعْمَالَهُمْ اور جو لوگ اللہ کے لحظ میں قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو ضائع کرنا والا نہیں ہے ان کے سارے عامال کا بھرپور عجل انہیں مل جائے گا سَيَهْدِهِمْ وَيُسْلِحُ بَعْلَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کو راہ دے گا پہنچا دے گا اور ان کے جو معاملہ ہوگا وہاں پہ ان کے احوال بہت عالی ہوں گے بہت اندہ ہوں گے وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرْفَا لَهُمْ اور ان داخل کرے گا انہیں اس باغات میں جو پہلے ہی انہیں پہچنوا دی ہے بتا دیا ہے کہ اس جنت میں کیا کچھ ہوگا وہ تو ہم بتا چکے ہیں قرآن کے اندر اس جنت میں داخل کرے گا اہل ایمان اگر تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہ بہت اہم قانون اللہ کا تم اللہ کی مدد کروگے تو اللہ مدد کرے گا تم اللہ کے دشمنوں سے پینگے مڑھاؤ دوستیاں کرو ان کی وفاداریوں کے دم بھرو انہیں اپنا سرپرست سمجھو انہیں اپنا حمایتی اور مددگار سمجھو اور ساتھ ہی دعا کرو تو دعا قنوط نازلہ چاہے سارمر کرتے رہو گئے اللہ نہیں سنے گا تمہاری دعا دھاکا گیا مشرقی پاکستان گیا بدترین شکست آگئی قنوط نازلہ مکہ میں بھی اور مدید میں بھی پڑھے جا رہے تھے اور پورے پاکستان میں پڑھے جا رہے تھے اللہ نے نہیں سنی تمہاری دوستیاں کس سے اللہ سے تو ہے نہیں اللہ کے خلاف تو اعلان جنگ ہے تمہاری ساری معیشہ سود پر چل رہی ہے تم نے اللہ کے باغیوں کے دوست بنایا وہ انہیں اپنا سر پر سمجھتے ہو انہی کے بدل پر تمہارا جو ہے سارا سارا بھروسہ ہے آ رہا تھا کوئی جہاز تلکل امریکہ کا وہ تو نہیں آیا تو اللہ کیوں سنے گا تمہاری بات اِن تَنْصُلُ اللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُسَبِّتْ اَقْبَامَكُمْ اگر تم اللہ کی بدل کرو گے تم اس کے اگر مخلص ہو فرما بردار ہو اس کے دین کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو گئے اور تلمندھر اس کے لئے لگانے کو تیار ہو اللہ مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمع دے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلْلَهُ اب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے ان کے لئے تو پھر ہے ان کو گویا کہ عدد کر دینا رانگہ درگاہ کر دیے جائیں گے وہ کھائیں ٹھوک رہے وَعَدَلَّا عَمَا لَهُمْ اللہ نے ان کے تمام عامال کو جند و جہود کو کوئشوں کو بلکل جمراہ کر دیا یعنی ختم ہو گئی وہ اور ان کا حاصل کچھ نہ ہوا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا عَنظَرَ اللَّهُ فَاحْبَتَعْمَالَهُمْ اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ناپسند کی جو اللہ نے نازل کی فَاحْبَتَعْمَالَهُمْ اللہ نے ان کے تمام نیک عامال بھی ضائع کر دی یعنی آخر ان میں ایسے بھی تھے کفار میں سے جو غریبوں کو کھانا کھلا دیتے تھے جو حاجیوں کی خدمت کرتے تھے وہ سمجھ دیتے ہیں بڑی نیکی کام ہم کر رہے ہیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ آئے ہیں اجال تم سقائط الحاج وائمارت المسجد الحرام ان چیزوں کو تم نے بہت بڑی نیکی ہے سمجھ رکھا ہے لیکن یہ ہے کہ اگر تم نے اللہ کے ناظر کیا ہوئے قرآن کو ناپسند کی آئے تو اللہ نے تمہاری ساری عامال حبد کر دی تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں کہ یہ دیفتے کے چار انجاب ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دمر اللہ علیہن اللہ تعالی نے ان پر حلاکت کو مسلط کر دیا وَلِلْكَافِرِينَ عَمْثَالُهَا اور ان کافروں کے لیے بھی ایسے ہی انجام آئیں گے ذَالِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا بَعْلَى لَهُمْ اور یہ اس لیے کہ اللہ تو مولا ہے رفیق ہے پشت پناہ ہے مددگار ہے اہل ایمان کا اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں یہ اصل میں یہی سے حضور نے پھر وہ نعرہ اخص کیا تھا جب غضوہ اہد میں جب وقتی طور پر مسلمانوں کے شکست ہو گئی ہے اور حضور بھی اور صحابہ بھی پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اہد پر اور اس کے بعد پھر جو دامن میں کھڑے ہوئے تھے جو کفار کے اس وقت کے سربراہ تھے اس میں ابو صفیان تھے خالد ابن ولیب جو دونوں ایمان لے آئے صحابہ بھی سے ہیں تو اس وقت یہ ہے کہ ابو صفیان نے نعرہ لگایا تھا لَنَا عُزَّا وَلَا عُزَّا لَكُمْ ہمارے لئے عُزَّا جیسی دیوی ہے اس نے ہمارے لئے بدد کی ہے تمہارے لئے تو عُزَّا ہی نہیں تو حضور نے کہا تھا مسلمانوں سے جواب دو اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں اس نے کہا تَعَلَا حُبَل لیکن یہ کہ اس کے جواب میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ سب سے عالی بھی ہے بڑا بھی ہے تو یہ یہ جو نعرہ ہے کہ اللہ مولانا وَلَا مَوْلَا لَكُمْ ذَلَكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَا لَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ اللَّهُ مَوْلَا لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَمِنُسْ فَالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَعْتِ الْأَنْحَارِ یقیناً اللہ تعالیٰ داخل کرے گا ان لوگ کو جو ایمان اللہ جن نیک عمل کی ہے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتْتَعُونَ وَيَاكُلُونَ كَمَا تَعْقُلُ الْأَنْعَامِ اور وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کھا پی رہے ہیں ایش اڑا رہے ہیں دنیا میں کھا رہے ہیں جیسے کہ جیسے کہ ہیوانات بھی کھاتے ہیں وَالْنَارُ مَسْوَرْ لَكُمْ لیکن یہ کہ بیل آخر ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہے وَقَعِي مِنْ قَيَّةٍ هِيَا شَدُّ قُوَّةً مِنْ قَيَّةِ قَلَّةِ اَخْرِجَتْكُ اور اے نبی کتنی بستیاں ایسی گدری ہیں کہ جو اس بستی سے کہیں زیادہ قوت میں تھی جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا ہے مکہ سے باہ بڑے بڑے شہر تھے اس سے بڑے بڑے بڑی اس کی جو ہے قوتیں تھی بڑی طاقتور قومیں وہاں رہتی تھیں تو یہ جو بستی جس نے کہ آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی جو بستیاں تھی انہیں ہم نے حلاق کیا اَحْلَقْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ان کو ہم نے حلاق کر دیا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوا اَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِنْ رَبِّهِكَ مَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْ عَمَلِهِ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر ہے اس کی سرشت اور اس کی فطرت نیک ہے اور پھر یہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے وہ اس پر قائم ہے كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْ عَمَلِهِ کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا کہ جس کے عامال اس کے لیے مزیل کر دیئے گئے ہیں برے عامال اس کے لیکن اس سے محسوس ہوتا ہے کہ بڑے شاندار میرے عامال ہیں میری تہذیب طریقتِكُمُ المُسْلَى تمہارا کلچر بہت عالی کلچر مثالی کلچر وَتَّبَهُ أَحْوَاهُمْ اور انہوں نے پیروی کی ہے اپنی خواہشات کی ان دونوں میں ظاہر باتیں کوئی مساوات نہیں ہو سکتی وہ جو اللہ کی طرف سے بینا پر ہے وہ کامیاب ہونے والے ہیں اور یہ لوگ جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں ناکاب ہونے والے ہیں مَسَلُ الْجَنَّةِ اللَّتِي وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا عَنْهَارٌ مِّمْ مَائِنْ غَيْرِ عَاصٍ وَعَنْهَارٌ مِّنْ لَبَلٍ لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْبُهُ وَعَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَزَّتِ الْشَارِبِينَ وَعَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلِ الْمُسْفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّهِمْ قَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُومَانْ حَمِيمًا فَقَدْتَ عَمْعَاهُمْ صدق اللہ العظیم مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں سے اس میں نہریں ہیں پانی کی جن میں کوئی بو نہیں اور نہریں ہیں دودھ کی جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا وَعَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو لذت والی ہے پینے والوں کے لیے وَعَنْهَارٌ مِّنْ عَصَلٍ مُصَفَّى اور نہریں ہیں ایسے شہد کی جس کو صاف کیا جا چکا ہو جھاد اتارا جا چکا ہو وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ السَّمَرَاتِ اور پھر مزید برنا ان کے لیے ہوں گے وہاں تمام میوے تمام پھل وَبَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ اور بغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے بھلا یہ لوگ کَمَنْ هُوَا خَالِجٌ فِي الْنَارِ بھلا وہ لوگ جو ان جنتوں میں ہوں گے ان کے برابر ہو سکتے ہیں وہ جو ہیں آگ میں جو رہیں گے ہمیشہ آگ میں وَسُقُومَانْ حَمِيمًا اور انہیں پینے کو دیا جائے گا کھولتا ہوا پانی فَقَدْتَ عَمْعَاهُمْ جو ان کی اطلیوں کو کاٹ کر رکھتے گا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُوا عَلَيْكُ اب یہاں سے جو اصل مضمون اس سورہ مبارکہ کا ہے جو میں پہلے ارث کر چکا ہوں کہ قتال سے جو طبیعت اب کھبرا رہی تھی کچھ لوگوں کی خاص طور پر جن کے دلوں میں روک تھا مرافقت تھی ان کی کیفیت ہے جو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل سے آئے گی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَبِعُوا عَلَيْكُ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اے نبی آپ کی بات بڑی توجہ سے سنتے ہیں حتی اذا خرجوا بندکا یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں قَالُوا لِلَّذِينَ اَوْتُ الْعِلْمَ مَا سَا قَالَ آنِفَا تو وہ کہتے ہیں ان کو جنہیں علم دیا گیا کیا کہا انہوں نے یہ نئی بات آج کیا کہ دی انہوں نے یہ اوت العلم سے مراد اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ اہل ایمان میں سے جو لوگ ان میں زیادہ سمجھدار تھے اور جن کو سمجھتے ہیں کہ زیادہ ان کو اللہ نے فہم عطا فرمایا ان سے پوچھتے ہیں یہ بات کو سمجھ میں نہیں آئی جو آج کہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ اہل کتاب سے جا کر پوچھتے ہیں جو علم والے جن کو علم پہلے دیا گیا تھا مَا سَا قَالَ آنِفَا یہ کیا کہہ دیا ہے یعنی جنگ کے بارے میں جو بھی اب کوئی تجویز ہو رہی ہے اقدام کا مرحلہ ہے نکلنا ہے قریش کے قافلوں کا پیچھا کرنا ہے مَا سَا قَالَ آنِفَا اُولَائِكَ الَّذِينَ اَتَّبْعَ اللَّهُ وَالَا قُلُوبِهِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے بہر کر دی ہے وَتَّبَعُوا اَحْوَاهُ اور یہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں یعنی یہ ہچکچار جن کے اندر پیدا ہو گئی ہے در حقیقت یہ نشانی ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں منافقت پیدا ہو چکی ہے وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوا زَعْدَا هُمْ حُدَرْمُ اور جو ہدایت پر ہے اللہ تعالی نے ان کے ہدایت میں اضافہ کیا ہے اس نئے مرحلے کے آنے سے ان کے جوشِ ایمان میں اور ذوقِ شہادت میں اضافہ ہو گیا ہے وَعَتَا هُمْ تَقْوَاهُمْ اللہ تعالی نے ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمایا ہے فَحَلْ يَنْ ذُرُونَ إِلَّسَا عَتَا أَتْعَا فِيَهُمْ بَقْتَةً تو یہ کس چیز کے منتظر ہے سوائے قیامت کے کہ وہ آدم کے ان پر اچانک فَقَدْ جَا عَشْرَاتُهَا اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں یعنی قیامت کی سب سے بڑی علامت جو ہے وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست ہے جو کہ آپ آخری رسول ہیں اور آپ نے فرمایا بھی ہے کہ دونوں انگلیوں کو آپ نے جوڑا میں اور قیامت اس طریقے سے جو نہیں ہوئے اب میرے بعد کوئی اور نبی نہیں میں آخری رسول ہوں تم آخری امت ہو تو اب آپ کے بعد تو قیامت ہی آنی ہے تو جب وہ آ جائے گی تو پھر اس وقت ان کا یاد کرنا یا نصیحت اخذ کرنا یا سبق حاصل کرنا ان کے کس کام کا ہوگا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَمْ بِك پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے خطاؤں کے لئے اللہ سے استغفار کرو اب یہاں ایک تو یہ ہے کہ یہ بات خطاب کر کے حضور سے کہیں جا رہی ہے واحد کے سیجے میں اس حوالے سے ایک تعویل تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ حقیقت میں حضور کی مساکت سے حضور سے کہیں جا رہی ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں علماء نے یہ بات بھی نکالی ہے کہ یہاں حضور مخاتم ہیں اور حضور کی مخاتمت میں یہ پہلو موجود ہے کہ حضور کے گناہ کا معاملہ ہم اپنے گناہ پر قیاس نہ کریں حسنات العبرار سیئات المقربین حضور کی تو جو انٹینسٹی ہوتی تھی تعلق با اللہ کی شدی اس میں ذرا سی کمی آتی تھی تو آپ اسے بھی سمجھتے تھے کہ بہت بڑی کتا ہی مجھ سے ہو گئی گویا کہ ہمارے لیے تو کہیں بمشکل کبھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی انعائت سے طبیعت کے در انشراح ہو جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اور حضور کے لیے وہ تو انشراح تو ہر وقت رہتا ہی تھا اگر ذرا سا کہیں کسی مسئلے میں تھوڑی سی اس انشراح کی شدت میں کمی آ جائے تو آپ اسے بہت بڑی اپنی کوتا ہی بڑا گناہ سمجھتے تھے ویسے میری اگزاد کی رائے بھی ہے وہ میں اگلی صورت میں آ کر اس بات کو پورے طور سے واضح کروں گا کہ یہاں حضور کی خطا سے مراد یہ ہے کہ جو بھی اس جد و جہد میں کہیں کوئی کوتا ہی رہ گئی ہے اور وہ کوتا ہی اگر دوسرے مسلمانوں سے ہوئی ہے تب بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ اگرچہ سب مل کر لڑتے ہیں سپاہی بھی لڑتا ہے لیکن یہ کہ سہرہ بنگتا ہے تو جو کمانڈر ہوتا ہے سپاہ سالار ہوتا ہے فتح اس کے خاتے میں جاتی ہے اسی طریقے سے شکست ہو جائے تو شکست کا جو کلنگ کا ٹھیکہ ہے وہ بیظاہر بات ہے کہ سپاہ سالار کے ماتے پر لگے گا چاہے اس میں غلط کسی اور کی ہو جائے اس اعتبار سے اگر کہیں کسی سے کوئی کوتا ہی ہوئی ہے تو گویا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد ہونے کے اعتبار سے کہ آپ ہی کی قیادت میں ہو رہی ہے تو اس جد و جہد کے اندر کہیں کوئی کوتا ہی یا کمی جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے وَلِلْمُومِنِنَ وَالْمُومِنَاتِ اَرَيْنَبِي اب استغفار کیجئے اپنی خطا آپ تقصیر کا بھی اور اہلِ ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَسْوَاكُمْ اللہ خوب جانتا ہے کہاں تمہیں لوٹ کر جانا ہے بازگشت تمہاری کہاں ہیں اور کہاں تمہارا اصل گھر ہے مستقل تمہارا ٹھکانہ کہاں ہے یعنی آخرت بہیشت وَيَقُلُ الَّذِينَ عَامَنُوا لَوْلَا رُزِّلَفْ صُورَةً اور کہتے ہیں یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کیوں نہیں کوئی صورت نازل ہوئی یہ بہت اہم آیت ہے اس صورت کی کہ اصل میں حضور نے جب وہ چھوٹی چھوٹی مہمیں گھیجنی شروع کر دی تھی اس وقت تک کوئی ایسی صحیح آیت جب اللہ کے راستے بنکلو اور قتال کرو شاید نازل نہیں ہوئی ازن کے درجے میں تو بات آگئی کہ سورہ حج کے در آیت نازل ہو گئی تھی لیکن سورہ حج کو بھی ماندل رہا چونکہ مدنی سمجھتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے بعد نازل ہوئی ہو اگر وہ آیت سہی ہو باقی سورہ بقرہ کے اندر جو آیات آئی ہیں وہ بھی یہ ہے کہ جب وہ تم سے جنگ کریں قاتلو فی سبیل اللہ اللہ جنہ یقاتلونکم اور بظاہر حجرت کے بعد ابتنا ابھی مکیہ والوں کی طرف سے نہیں ہوئی تھی انیشیتی حضور نے لیا ہے چھوٹے چھوٹے دستیں آپ نے بھیل میں شروع کر دیئے ان کا گھیراؤں گویا کہ آپ کر رہے ہیں ایک تو پولیٹیکل آئیسولیشن آف قریش کہ جہاں بھی آپ گئے چار مہموں میں تو آپ خود بھی تشریف لے گئے آٹھ مہمات ہیں کل بدر سے پہلے جن میں سے چار میں آپ نے بھی شرکت فرمائی اس لئے وہ غزوات کہلاتے ہیں عام ہمارا خیال ہے کہ پہلا غزوہ جو ہے غزوہ بدر ہے اس سے پہلے آٹھ ہیں مہمات جن میں سے چار سرائع ہیں جن میں حضور تشریف نہیں لے گئے مسلمانوں کو آپ نے بھیجا اور چار غزوات ہیں جہاں آپ گئے وہاں جا کر آپ نے وہاں کے قبیلے سے اس علاقے میں جو قبیلہ آباد تھا اس سے آپ نے صلاح کر لی اب یا تو وہ پہلے حلیف تھا قریش کا اب حلیف بن گیا وہ حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ کہ نیوٹرل بن گیا اس نے کہا کہ نہ ہم آپ کی مدد کریں گے قریش کی خلاف نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کی خلاف نتیہ یہ ہوا کہ پولیٹیکل جو انفلنس تھا زون آف انفلنس پولیٹیکل انفلنس قریش کا وہ کب ہو رہا ہے پھر آپ نے قافلوں کو پیچھا کیا تو اس سے اندازہ ہوا کہ اب ان کی لائف لائن جو ہے ان کی تو شہرک تھی وہ اس کے اوپر آپ نے ہاتھ ڈالا یہ چیزیں کیونکہ آپ کی طرف سے ہوئی ہیں اس وقت تک مکہ والوں کی طرف سے جو بھی کچھ انہوں نے کیا مکہ میں ستایا مارا پیٹا وہ تھے اپنی جگہ ہجرت کے بعد ان کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہوا اس پر یہ لوگ جو تھے جو درہا اس جنگ وغیرہ سے اور اس معاملے سے اوپر آ رہے تھے تو ان کو ایک دلیل ملی ہوئی تھی وہ کہتے تھے لودہ رزل صورت کیوں نے کوئی صورت ناظر ہو جاتی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اپنا ایک سلسلہ شروع کر دیا ہے اپنی اپنی ذاتی رائے سے ان کا خیال ہوگا جیسے کوئی مہم جو انسان ہوتا ہے تو شاید اسی طریقے سے اب یہ جو ہیں مہم جو انسان بن گئے ہیں لَوْلَا نُزِلَ سُورَةٌ فَإِذَاءُنزِلَ سُورَةٌ مُحْکَمَتٌ پھر جب ایک محکم صورت ناظر کر دی گئی وَزُّكِرَ فِيهَا الْقِتَالِ اور اس میں قتال کا حکم آگیا ہے رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ بَرَضُن تو اب تم دیکھو گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روغ ہے اب آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی رشی تاری ہو رہی ہوتی ہے دلیل ان کی ختم ہو گئی اب وہ کہتے تھے کہ آیت اتنے کو قرآن نازل ہو جس سے معلوم ہو کہ اب قتال ہے یا اللہ کا حکم ہے اسی لئے اسی آیت میں جو لفظ قتال آیا ہے اسی کے حوالے سے اس صورت کا نام سورہ قتال بھی ہے فَإِذَاءُنزِلَ سُورَةٌ مُحْکَمَتٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِطَالُ رَائِتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَذَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَا لَهُمْ تو افسوس ہے ان پر بربانی ہے ان کے لیے تَعَاتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف دیکھو ایمان لائے ہو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو تو اطاعت لازم ہے تم پر تَعَاتٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوف ہاں کوئی مشورہ دینا ہے بھلی بات کہنی ہے کوئی حرم نہیں ہے مشورہ دے سکتے ہو اچھی بات کہہ سکتے ہو لیکن قطاع کرنی پڑے گی فَإِذَا عَذَمَ الْأَمْر مشورے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے ایک بات تیہ ہو جائے فَلَوْ صَدَقُ اللَّهَ لَكَادَ خِيَرَ لَهُمْ تو اب اگر انہوں نے جو وعدہ اللہ سے کیا ہوا تھا اور جو میساق کے ایمان ان کا ہے اس کو اگر یہ سچا کریں گے ثابت ہوں گے سچے تب ہی ان کی خیریت ہے تب ہی ان کے لئے بہتری ہے فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْغَرْضِ وَتُقَطْبِوا اَرْحَابَكُمْ اس آیت کے دو ترجمہ کیے گئے ہیں پہلے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں کہ جو شیخ الہند کا بھی ہے اور مجھے اسی سے اتفاق ہے کہ تم ذرا سوچو اگر جس حال میں اس وقت تم ہو اگر تمہیں حکومت مل جائے تم والی بن جاؤ تمہیں یہاں اقتدار مل جائے جدیرہ نمائی عرم میں تو تمہاری ابھی چونکہ پوری تربیت نہیں ہوئی ہے خاص طور پر غائر بات ہے کہ جو انسار مدینہ تھے ابھی ابھی ایمان لائے تھے ان کی تربیت تو نہیں ہوئی ان میں ایک بڑی قداد ایسے لوگوں کی بھی شامل تھی آپ کو معلوم ہے کہ جو منافق تھے آخر غزوہ اہد میں ایک بٹا تین نفری جو ہے وہ نکل کر چلی گئی تھی تو معلوم ہوا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں منافق بھی تھی اگر اس حال میں تمہیں کئی حکومت مل جائے تو تم کیا کرو گے تفسدو فیلرد زمین میں فساد بچاؤ گے وَتُقَتْتِهُ ارْحَامَكُمْ اور اپنے رہمی رشتے کاتو گے یہ بات سمجھنی چاہیے ان جماعتوں کو بھی کہ جو چاہے اپنے دارشت میں دین کے لیے اقتدار حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ ہم دین کو قائم کرنے کے لیے چاہتے ہیں کہ ہمارا غلبہ ہو لیکن یہ ہے کہ اگر وہ اپنے کارکنوں کی تربیت پر دور نہیں دیں گے ان میں خنوص اور اخلاص اور للہیت خالص اللہ کے لیے جو کرنا ہے اللہ کے لیے اور دین کے احکام کے مطابق اگر ان جماعتوں کے کارکن جو ہیں وہ اس کی پوری تربیت یافتہ نہیں ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ بجائے اگر انہیں کہیں اختیار مل جائے تو بجائے کس لاح کے اور فساد ہو جائے اور پہلا فساد تو اس اعتبار سے کہ بہرحال وہ لوگ فاسق اور فاضر تھے انہوں نے جو فساد مچایا سو مچایا لیکن اگر دین کے نام پر کہیں فساد مت جائے تو پھر دین مطابق ہو جائے گا یہ ہے مضمون کے جو یہاں اس آیت میں آیا ہے کہ ابھی تمہیں امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا بھٹیوں میں سے نکلو گے تب تم ذرے خالص بنو گے اور کندر بنو گے ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے اگر تم مو موڑ لوگے قتال نہیں کرو گے تو اس کا نتیہ یہ نکلے گا کہ زمین میں فساد ہوگا اور تم اپنے رحمی رشتے قطع کرو گے لیکن میرے نزدیک پہلا مضمون یہ ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں شیخ الہند کا ہے پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی قرابتیں مجھے اسی سے اتفاق ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالی نے لانت کی ہے اور انہیں بہرہ بھی کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے کیا یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے قرآن پر تدبر کریں اس کے بین و شطور بھی تو پڑھیں غلبہ دین کے جد و جہد میں یہ سارے براہی آنے والے ہیں یہ تو ان سے پہلے کہہ دیا گیا تھا سورہ انکبوت میں آ چکا تھا کیا لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ صرف یہ کہنے سے کہ امیمان لائے انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور بخش دیا جائے گا اور انہیں آزمایا بھی جائے گا ہم نے تو ہمیشہ جو بھی ان سے پہلے تھے ان کو بھی آزمایا ہے اور اللہ تو صاف کھوڑ دے گا واضح کر دے گا کہ کون حقیقت میں سچے مومن ہیں اور کون جھوٹ موت کے مومن بنے ہوئے ہیں اور اسی صورت میں آگے بھی آگیا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ عَابَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ اللہ تو بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دے گا کہ اللہ تعالیٰ کھول دے گا کہ کون واقعی مومن اور کون منافق ہیں تو کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں اِنَّ الَّذِينَ اَتَدُّوا الْعَابَارِهِمِ مَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ الْحُدَى یقین وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں کے بل مر جائیں گے اس کے بعد کے رو پر ہدایت واضح ہو چکی ہو اَسْشَيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ شیطان نے در حقیقت ان کے لیے یہ مرحلہ ارتداد کا اور پیسے مر جانے کا آسان کر دیا ہے وَعَمْلَ لَهُمْ اور ان کو بڑی طول عمل کے اندر پھسا دیا ہے لمبے لمبے ان کی امیدیں ہیں دنیا کے اندر ظاہر بات ہے دنیا میں بڑے بڑے نقشے بنا رکھے ہیں اب یہ میدان جنگ میں جاتے ہوئے تو انسان کترائے گا ذَعَلَكَ بِأَنَّهُ قَالُ لِلَّذِينَا كَرَيْهُ مَا نَزَلَ اللَّهُ سَنُطِيُكُمْ فِي بَعْضِ الْعَمْ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شہ جو اللہ نے نازل کی اللہ نے قرآن نازل کیا یہ ناپسند کس کو تھا قرآش کو تھا کفار کو اور یہود کو تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا دلوں میں وہ مرس تھا وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی وہ یہ کہتے تھے ذَعَلَكَ بِأَنَّمْ قَالُوا لِلَّذِينَا كَرَهُمْا نَزَلَ اللَّهُ جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے آقاب پسند نہیں آتے ان سے جا کر ان کا سنوتی حکوم فی بازی الامر دیکھیں ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے لیکن ہم آپ کی بھی اتعاد جاری رکھیں گے کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے آپ کا حکم مانیں گے آپ یہ نہ سمجھئے کہ ہم نے آپ سے اپنا نشتہ بلکل توڑ لیا منافق اسی ہم کہتے ہیں جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی مذب زبینہ بین ادارک لا الہاولائے ولا الہاولائے ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں اہل ایمان کے پاس جاتے ہیں ہم ایمان لے آمننا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شِعَاتِي نَئِمْ قَالُوا إِنَّمَا كَانُمُسْتَحْذِئُونَ اِنَّمَا نَحْنَمُسْتَحْذِئُونَ اِنَّمَا نَحْنَمُسْتَحْذِئُونَ وَاللَّهُ يَعْنَمُسْتَحْذِئُونَ اور اللہ تعالیٰ کہ خوب معلوم ہے جو کچھ کے یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر فَقَيْفَ اِذَا تَوَفَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْلِبُونَ مُجُوهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ تو کیا آل ہوگا ان کا جبکہ ان کی جانے قبض کریں گے فرشتے ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے اور ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے ذَالَكَ بِعَنَّهُمُ تَبَعُوا مَعَسْخَةَ اللَّهُ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیری اس چیز کی کی جو اللہ کو ناپسند ہے وَقَرِهُ رِزْوَانَهُ اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کے رضا کو فَأَحْبَتَعَمَالَهُمْ تو اللہ نے ان کے سارے عامال اکارت کر دی ہے حبت کر دی ہے یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیسے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں اب جب مرحلہ آگیا ہے قتال کا اور یہ جی چُرہ رہے ہیں تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو عامال ہیں وہ حبت ہو جائیں اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ اَزْغَالَهُمْ کیا سمجھاتا ہیں ان لوگوں نے جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھبائے رکھ سکیں گے انہوں نے یہ سمجھا تھا اللہ تعالیٰ نے توسے واضح کرنا تھا فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ تو اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِ مَرَضٌ انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو دلوں کے کھوٹ کو عدم نشتہ بھی کر دے گا وَلَا يَعْلَمَنَّ شَاءُ لَا رَيْنَاكَهُمْ اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ یہ ہیں وہ لوگ فَلَا عَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاءُمْ آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے ظاہر بات ہے کہ صادق اور ایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے فیسز دی انڈیکس اوہ مائنڈ ذہنی کیفیت جو ہے قلب کی کیفیت جو ہے وہ چہرے پر ہوتی ہے فَلَا عَرَفْتَهُمْ تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْلِ الْقَوْلِ وَمَذِيرًا آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے دھب سے اداز سے گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے کچھ ہیر پھیل ڈالیں گے ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو زبین و آسمان کا فرق ہوتا ہے وَاللَّهُ يَعْلَمُ عَمَالَكُمْ اللہ تمہارے عمال کو خوب جانتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور ہم تو لازمان آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ ہم ترجمہ تو ہوگا ہم معلوم کر لیں ہمیں علم ہو جائے یا کیونکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ کہ اللہ کا عید تو قدیم ہے تو یہاں ہم اس کی ترجمہ نہیں کرتے ہوئے کہتے ہیں ہم ظاہر کر دیں گے اس کو تاکہ سب کے علم میں آ جائے سب دیکھ لیں ہم آزمائیں گے تمہیں یہاں تک کہ سب دیکھ لیں جو مجاہدین کونے تم میں سے حتی نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ اور وہ جو صبر کرنے والے ہیں وَلَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ اور ہم تمہارے سارے حالات کی پوری پوری طریقے سے تحقیق کر لیں یہ تقریباً سمجھئے کہ وہ آیت جو آئی تھی سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَ اَخْبَارَكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُورِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفَسِ وَالصَّمَرَاتِ ابھی وہاں چکے قتال کا حکم نہیں آیا تھا اس لیے وہاں پر ابھی جنگ کا تذکرہ نہیں تھا یہ تو تھا کہ ہم تمہیں آجمائیں گے بھوک سے اور جانی اور مال کے نقصان سے اور سمرات کے زیاد سے لیکن یہاں بوسی آیت کو ایک ایکسٹینشن سمجھئے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْرَمَ الْمُجَاہِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہیں وہ جو واقعتاً جہاد کرنے والے ہیں سمر کرنے والے ہیں اور ان کی پوری طرح جانچ پڑک کر لیں اِنَّ الَّذِينَ قَفَرُ وَسُدُّونَ سَبِيرِ اللَّهِ وَشَاقُ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَمَيِّنَ لَهُ الْحُدَى لَنْ يَضُلُّ اللَّهَ شَيْعَى یقیناً وہ لوگ جنہوں نے قفل کیا اور جو روکتے رہے لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت میں سرگم رہے زدہ مزدہ میں پڑ گئے مِنْ بَعْدِ مَا تَمَيِّنَ لَهُ الْحُدَى اس کے بعد کے ان کے لئے ہدایت واضح ہو چکی تھی لَنْ يَضُلُ اللَّهَ شَيْعَى وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے وَسَيُحْبِتُ عَمَالَهُمْ اللہ تعالیٰ ان کے عامال کو بھی حبت کر دے گا یعنی ایک پہلے ذکر تھا منافقین کا اب یہاں کفار بکہ کا ذکر ہے ان کے عامال کیا تھے وہی حاجیوں بھی خدمت کرتے تھے اَجَالْتُمْ سِقَائِ تَلْحَاجِ وَاِمَارَةِ مَسْجِدِ اور یہ کہ بارہ اور بھی کچھ دیکھ کسی نے کھانا کھلا دیا کسی کو کچھ اور کر دیا اور پھر یہ کہ جو کچھ انہوں نے جد و جہد کی ہے انہوں نے بھی مال خرچ کی ہیں جنگیں کی ہیں بدر میں آئے تھے تب بھی تو بہت سے لوگوں نے کفار بے انفاق کیا تھا تب بھی تو ساز و سامان تیار ہوا تھا نو سو اونٹ لے کر نکلے تھے روزانہ ایک دن دس ایک دن نو اونٹ تو زبا ہو رہے تھے وہ فوج کو جو کھانا کھلانے کے لیے تو آخر لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا تھا تو یہ سارے عامال ان کے اکارت چلے گئے یا ایواللہزین آمنو اکیو اللہ و اکیو رسول و لا تبتلو عامالکم اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو لا تبتلو عامال اپنے عامال ظاہرت ترہ بیٹھنا یعنی اب تک اگر تم نے کچھ عامال کیے ہیں کوئی محنت بھی کیے کچھ انفاق بھی کیا ہے کچھ اور جدو جہود کی ہے لیکن اب جو یہ مرحلہ نیا آگیا ہے اس کو یوں سمجھئے اب عمر حال یہ ہے اللہ کا اس کے رسول کا جس وقت جو حکم ہے اس وقت اس کو ماننا ہوگا اب حکم یہ ہے لہذا اگر اس میں تم نے کہیں پیٹھ دکھا دی تو تم اپنے سارے سابق عامال کو باطل کرا لوگے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِعِلِ اللَّهِ وَصُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَارٌ فَلَنْ يَقْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے وہ روکتے رہے اور یا رکے رہے یہ دوروں جیسے میں نے اس کیا کہ صدہ یا صدہ جو ہے یہ فیلِ لازم بھی ہے فیلِ مطابدی بھی ہے سُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَار اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے فَلَنْ يَقْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالی ہر جیسے نہیں بخشے گا فَلَا تَحِنُوا تو اے مسلمانوں تم ڈھیلیں نہ پڑو مودے پن کا مظاہر نہ کرو وَتَدُوا عَلَى السَّلْم سِدَى السَّلْم میں اور تم جو اب یہ کہہ رہے ہیں فُسْفُلَح کی بات ہونی چاہیے اور سلامتی کی بات ہونی چاہیے خامخواہ کی لڑائی دھگڑا جو ہے اس سے کیا حاصل ہے یہ جو تم کر رہے ہو یہ نہ کرو فَلَا تَحِنُوا وَتَدُوا الَسَّلْم بلکہ اب جو منحل آگیا ہے اب تو سرفروشی کا منحل آگیا ہے وَالْتُمُ الْعَلَون اور گبراؤں نہیں تم ہی سب سے اوچھے رہو گے سربلند رہو گے غالب ہو گے وَاللَّهُ مَاكُن اللہ تمہارے ساتھ ہے اس کی مدد تمہارے شامل حال ہے وَاللَّنْ يَتِرَكُمْ عَمَالَكُمْ اللہ تعالیٰ تمہارے عمال ضائع نہیں کرے گا اِنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَافٌ یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور کچھ جی کا بہلانہ ہے اس کے سوا کیا ہے آخرت کے مقابلے میں تو یہ دھوکے کا سامان ہے دھوکے کی تکٹی ہے وَاللَّهُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُوا اگر تم ایمان پر قائم رکھ رہو اور اطلِ رب کا تقوی اختیار کیے رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا تمہارے بدلے تمہارے عجر وَلَا يَسْعَلْكُمْ عَمْوَالَكُمْ وَوَ تم سے تمہارے مال نہیں مانتا مطلب یہ ہے کہ سارے مال نہیں مانتا لہے تم سے زبردستی مال نہیں مانتا دیکھئے دونوں چیز زیر میں رکھئے اللہ مال تو مانتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے کتنی مرتبہ کہا اللہ کے راہ میں انفاق کرو اللہ کے راہ میں انفاق کرو سورہ بقرہ میں ہم پر چکے اللہ کے راہ میں خرش کرو لگا دو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں من ڈالو یہ اللہ کا مال مانگنا تو ہے لیکن ایک تو یہ کہ جبر نہیں کیا یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی عظیم القلامی جد و جہد کبھی آپ نے نے کہا کہ امرجنسی ہے لہذا اب سب کا مال ضبط فلان کا مال ضبط جو بھی تشویق ہے ترغیب ہے لیکن جس نے دیا اپنی مرضی سے دیا سوائے ایک جنگ کے نفیر عام بھی نہیں تھی تشویق ہے ترغیب ہے حرد المومنین آل القتال نکلو اللہ کی راہ میں شہادت جو ہے اس کو اپنا مقصود سمجھو شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن جبر نہیں کیا یہ کمال ہے میرے نظریم ایسے تو کمال ہر پہلو سے ہے لیکن یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھی ہے کہ کہیں بھی کسی صورت حال میں جبر کا معاملہ نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ تم سے جبرن نہیں مانتا یا کل کے کل مال نہیں مانتا اگر وہ تم سے مانگے تمہارے سارے مال فیحفکم اور تم پر سختی کرے تنگی کرے تبخلو تم بخل سے کام لوگے ویخرج از غانکم اور اللہ ظاہر کر دے گا پھر تمہارے اندر کے کھوٹ کو جی تمہارا کھوٹ اندر ہے وہ زبانوں پر آ جائے گا جیسا کہ غزبہ اعذاب کی موقع پر آ گیا منافقین نے یہ بات کہہ دی کھلا کھلا کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا سنگ باغ دکھائیں تمہیں بلایا جا رہا ہے ترغیب دی جا رہی ہے تمہیں تسویق کی جا رہی ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو لے تم سے قول فی سبیللہ فمنکم من یبخل تم میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں جو کوئی بخل سے کام لے رہا ہے وہ بخل اپنے آپ سے کر رہا ہے وہ اپنے وہ فائدے چھوڑ رہا ہے کہ جو انفاق سے اسے ملیں گے ایک کے ساتھ سو ملتے ہوں تو اگر نہیں دے رہے آپ ایک تو کس کا گھاٹہ کی ہے آپ نے رخصان کی ہے تو وہ تو اپنی جان سے ہی نفس جو ہے بخل کر رہا ہے واللہوالغنی وانتم الفقراء اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے یہ تو تمہارے انتہان کے لیے مانگ رہا ہے تم سے اللہ کو قرض دو اللہ تعالیٰ تم سے صدقات بھی قبول کر لیتا ہے بے اقبل صدقات صدقات قبول کر لیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے تمہارا اعزاز ہے اکرام ہے واللہوالغنی حالانکہ وہ غنی ہے والتم الفقراء اور محتاج اس لئے تم ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا یہ آیت بڑی فیصلکن ہے اِن تَتَوَلَّوْا اگر تم پیٹھ پھیٹھ لوگے یستبدل قومن غیرکم تو تمہیں ہٹا تا کسی اور قوم کو لے آئے گا ثُمَّ لَا يَكُنُوا امثَالَكُمْ پھر وہ تمہاری طرح کے نہیں ہوگے اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اطلاق جو ہے اس وقت اس لوگوں پر بھی ہوا ہو جنہوں نے منافقت کی ملافت پیٹھ موڑ لی اللہ نے اپنے نبی کے لیے ان سے زیادہ جانسار قسم کے اہلِ ایمان جو ہے وہ فراہم کر دیئے لیکن یہی آیت جو ہے اس اعتبار سے کہ حضور کی بے ستِ اصلی بے ستِ خصوصی امیین کے لیے تھی منی اسماعیل اور عرب کی مشرقین جو ان کے تابع تھے ان کے لیے یہ ہے کہ یہ بات تم سے کہی جا رہی ہے کہ اب تمہیں سے امت بنی ہے امت المسلمہ کن سے بنی ہے اس کا نیوکلیس اہلِ عرب وہی امت عرب کے لوگ اگر یہ مشن جو تمہارے حوالے ہوا ہے اگر تم نے اس مشن سے مو موڑ لیا تو اللہ تمہیں ہٹائے گا معذول کر دے گا کسی اور قوم کو لے آئے گا چنانچہ میرے نزدیک اس آیت کا ظہور ہوا ہے اب تمام و کمال تیرمی صدی عیسوی میں جبکہ اللہ تعالیٰ نے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معذول کر دیا بارہ سو اٹھاون عیسوی میں سقوط بغداد ہوا حلاقوں کے ہاتھوں جو مسلمانوں پر تاچاریوں کے ہاتھوں بیتی ہے کرونہ مسلمان قتل ہوئے اس وقت معمولی نہیں اور آخری خلیفہ بنو عباس کا اس کو کھیج کر محل سے گھسید کر باہر نکالا گیا جانور کی ایک خال میں لپیٹ کر تاچاریوں میں اپنے گھوڑوں کے سمو تلے اسے کچل دیا وہ گویا کہ عربوں کی کا معذول ہونا تھا امت مسلمہ کی قیادت سے اس کے بعد کچھ عقصہ گزرا ہے لیکن پھر اللہ نے وہ ایک موجزہ دکھایا کہ انہی تاچاریوں میں سے کتنی قوم ایمان لے آئیں ہے آیاں فتنہ تاعتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے پھر وہی تاعتاری تھے جن میں سے ترکان تیموری نکل آئے ترکان صفوی نکل آئے ترکان سلجوقی ان سے بھی پہلے آ چکے تھے اور ترکان عثمانی پھر گریٹ آٹومان امتائر پھر خلافت بھی اللہ نے پھر وہاں منتقل کر دی چار سو برس کا خلافت جو ہے وہ بھی ترکان عثمانی کے پاس رہی اِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبِّلْ قَوْمَ غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْصَالَكُمْ سَبَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ مولا يَصَلِّي وَاسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ مولا يَصَلِّي وَاسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ ثُمَّ لِهِمِ مولا يَصَلِّي وَاسَلِّمْ دَائِمًا اَبَادًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ